موسیقی اس ملاقات میں میڈم روز سعودی شیخ احمد فاروقی سینئر ایڈوائزر مسٹر اسرار خان اور جدہ انٹرنیشنل میڈیا گروپ سے ملک آسین آوان اور کانسلیٹ جدہ کے آلہ افسران میں خصوصی شرکت کی سعودی بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین مل کر پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کریں گے اس موقع پر کانسل جنرل جدہ خالد مجید نے کہا ہے کہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی پاک سعودی تعلقات کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور آخر میں کانسل جنرل جدہ خالد مجید اور پاک سعودی فرینڈشپ فورم کے چیرمن چادر خالد رشید کی طرف سے سعودی پرنس ڈاکٹر حماد یہیہ ایڈوائزر سعود بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور میڈم روز کو شیل پیش کی اس موقع پر کانسل جنرل جدہ خالد مجید اور دیگر آنے والے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا دیکھتے ہیں کبیر والا سے ایک سورہ باس کی ریپورٹ پریس کلپ کبیر والا اور پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلیس پی ایف یو جے کبیر والا کے جنرل سیکریٹری راو عمد نتیم اور راو کاشف کی جانب سے ڈسٹرک پریس کلپ خانے وال کے نو منتخب اور دیدارانو سینئر صحافیوں کے احساس میں پورتکل فڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں تحصیل کبیر والا کے چالیس سزایت برکنگ جنرلسٹ اور سابق صدور پریس کلپ نے شرکت کی تقریب میں اس کیس سیکریٹری کی خدمات سجادک برشانی سرین جان دی تقریب میں اس بان راو عمد نتیم نے ڈسٹرک پریس کلپ کے نو منتخب اور دیدارانو ساجد پروی صدر عامر ایوب پراشا سینر نائب صدر محمد اشریف قادی نائب صدر رانہ محمد سلیم خان جنرل سیکریٹری صدری تنویر خاور جوائنٹ سیکریٹری احمد رضا قادری فنانس سیکریٹری ملک راشد اوان آفیس سیکریٹری محمد تاریخ شیزاد آڈیٹر شاہی دنجم سیکریٹری اطلاعات ملک محمد اسلم میکنڈی پری سیکریٹری اطلاعات اور اگزیکٹیو میبران عبداللطیف انور، تاہر نصیم، امتیاز علی اصد، محمد اشرف پراشا، سید حماد حسین شاہ، فرحان قیون، ساجد خان، رانہ مہین احمد کیا تشریف آوری کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈسٹریٹ پریس کلپ کے نو منتخب کو دیداران سے اپیل کی ہے کہ آپ صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بڑے بھائی والا قردار ادا کریں اور مضافاتی صحافے کی صلاحیتیں میں مزید نکار پیدا کرنے کے لیے ٹریننگ ورکشاپ اور سیمینار کا انعقاد کروایا جائے تقریب سے ڈسٹریٹ پریس کلپ خانے وال کے سابق صدر طاہر نصیم، راشد بن امیر، عبداللطیف انور سینئر صحافی امجاز علی اصد، سابق صدر رانہ عبدالستار انجم، سابق صدر راو نصر ناصر یامین، سابق صدر ڈاکٹر محمد ریاض صندو، نو منتخب جنرل سیکریٹری راو سلیم خان اور نو منتخب صدر ساجد پرویز نے خطاب کرتے ہوئی یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ جلد زیلہ خانے وال کے صحافیوں کے مسائل حل کروانے کے لیے ایک نظر پلیر فارم حیاء کیا جائے گا جس سے نہ صرف صحافیوں کے مسائل اجاگر ہوں گے بلکہ ان کے حل کے لیے گور و فکر کی جائے گی خطاب میں زیلہ خانے وال کے سینئر صحافیوں کی جانت سے ایک بیر والا کے صحافتی قدار اور صلائیتوں کو خوب چراہا گیا تقریب پر اختتام پر شبعہ کے لیے پرتکلپ کھانے کا احتمام کیا گیا تھا ایڈمیسٹریٹر ہیڈر آباد کیپٹن رٹائرڈ الطاف حسین ڈریکٹر لینڈ ڈاکٹر آریف جیجو اور ڈریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل سید ولی محمد شاہ کے حمراہ نانا بابا قبرستان کا ناجائز تجاوزات کے سلسلے میں دورہ دیکھتے ہیں ہیڈر آباد سے جنید علی گوندل کی ریپورٹ قبرستان کی زمینوں پر قائم تجاوزات کو مسمار کرنے کے عدالتی حکم کے تعمیر کے لیے ایڈمیسٹریٹر ہیڈر آباد کیپٹن رٹائرڈ الطاف حسین ڈریکٹر لینڈ ڈاکٹر آریف جیجو اور ڈریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل سید ولی محمد شاہ کے حمراہ گھومن آباد میں واقعے نانا بابا قبرستان کا دورہ کیا اور وہاں قائم تجاوزات کا جائزہ لیا گیا انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جانب سے قائم کی گئی تجاوزات کو وہ خود مسمار کر دیں تاکہ زیادہ نقصان سے بچا جا سکے بسورت حدیقے تجاوزات کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن کرنا پڑے گا دورے کے دوران ایک شہری کے جانب سے ایک بازتر شخص کی جانب قائم کی گئی تجاوزات کا بھی معاینہ کروایا گیا جس پر ایڈمیسٹریٹر بلدیا نے شہری کی بہادری کو سراہا وزرحے کے چند روز کب سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے حدراباد کے ٹنڈو طیب نانا بابا اور ستار شاہ قبرستان سمیت شہر کے ساتھ قبرستانوں پر قائم تجاوزات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا دیکھتے ہیں گوجر خان سے امجد ملک کی ریپورٹ تیسی لیڈ کارٹر اسپتال کی پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن مصطفی ویلفر سوسائیٹی کے جانب سے ایم ایس کو پھول پیش کے گئے عوام کلاج مولتی کی بہتر سہولیات کی پرامی کے حوالے سے ٹی ایچ کی اسپتال گوجر خان نے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی اسی ضمن میں گوجر خان کی معروف سماجی شخصیت اور مصطفی ویلفر سوسائیٹی کے صدر راجہ جنیل کیانی اور سوسائیٹی کے چیئرمن نئیم اشرف نے ٹی ایچ کی اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر حافظ غلام مرتضہ کو ان کے دفتر میں کھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر اسپتال کے سابق ایم ایس ڈاکٹر راجہ سرمت کیانی اور شعبہ شماریات کے انچارج نوید ریاض چوہدری بھی موجود تھے راجہ جنیل کیانی نے ایم ایس ڈاکٹر غلام مرتضہ کو یقین دلا ہے کہ مصطفی ویلفر سوسائیٹی ماضی کی طرح اسپتال میں ہر قسم کی طبی سہولیات کے بلا معافظہ فرامی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اسپتال آنے والے مستحق مریضوں کی امداد حضب سابق جاری رہے گی ایم ایس ڈاکٹر مرتضہ نے بھی سوسائیٹی کی کارکردگی کو سراہا خبر شامل کرتے ہیں ایس ڈاکٹر بی کے بیورو چیپ زیغہ ملکی ریپورٹ کے مطابق احمد پرسیال پولیس نے تین سالہ مغبی بچہ بازیاب کروا لیا خواتین سمیت پانچ ملزیمان کی رفتار ملزیمان نے لوحکین سے دس لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے تین سالہ محمد حسین کو بازیاب کروا لیا ڈی پی او جھنگ سرفراز برک کی سبراہی میں ڈی ایس پی اشرف کجر ایس اے چوکولا مرسول اکیرہ نے کاروائی کرتے ہوئے تاوان کی غر سے اغوا کیا گیا تین سالہ مغبی بچہ بازیاب کروا کر لواحکین کی حوالے کر دیا خواتین سمیت پانچ ملزیمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزیمان نے تین سالہ مغبی بچے کے لواحکین سے دس لاکھ روپے تاوان کی بھی مانتی تھی تھانہ احمد پرسیال کے علاقہ پیر عبد الرحمن سے ایک خواتین سمیت پانچ ملزیمان نے تین سالہ محمد حسین کو اغوا کیا جس پر پولیس تھانہ احمد پرسیال نے نامعلوم ملزیمان کے خلاف مقدمہ نمبر 1921 بجورم 333-365A تے پہ تھانہ احمد پرسیال درج کر لیا دیکھتے ہیں میاچنو سے میاisa کب Atlasی کی ریپورٹ پیر عمران شاکھا گا سیکیریٹری گودگوئرنس میاچنو پنجاب پاکستان تہری کے انصاف سیکیریٹریز گودگوئرنس رسچکٹ خانے وال کا اجلاس رہنما پاکستان تہری کے انصاف پیر عمران شاکھا گا سیکیریٹری گودگوئرنس تحصیتیل میاچنو کے ویڈیو پکاہ جی مجید پر انمکید ہوا اجلاس کی صدارت رہنمہ پاکستان تحریک انصاف سردار شویاس چیال سیکرٹری گودگورنس دلہ خانے وال نے کی اجلاس میں پیر امرانگل حکشہ کھگا سیکرٹری گودگورنس تحصیل خانے وال راو اتر جاوید ایڈوکر سیکرٹری گودگورنس تحصیل کبیر والا قطیب خان خٹک سیکرٹری گودگورنس تحصیل جہانیا حامد خان خٹک بنی گالا پی ایم ہاؤس پوجی منظور احمد ڈوکر پاکستان تحریک انصاف صدر تلمبا سٹی آصف ہمچانہ تلمبا رب نواز تلمبا اور پری سید زاہد حسین شاہ بخاری نے شرکت کی آخر میں خصوصی دعا کی گئی اور مہمانوں کی خاطر توازع کی گئی دیکھتے ہیں احمد پرسیال سے بیورچیف سیغ ملی کی ریپورٹ احمد پرسیال جوانہ بنگلہ سلح شریف کے رہائشی معروف عالم دین مبلغ اسلام عالم نبیل حضرت علامہ مولانا غلام مرتضی چشتی جتیال صاحب عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ غوسیہ الکرم اسلامی کی انسٹیٹوٹ بحریہ شریف سرگودہ سے عدیب عالم فاضل اور اشہادت العالمیہ احمد عربی احمد اسلامیات کے ڈگریاں اور صندد فراغت حاصل کرنے کے بعد خوشیوں کی بہاروں میں واپسی علاقہ آمد پر اہل علاقہ نے بھرپور اور شہانہ پرتپاک استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی اس موقع پر علامہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضور زیاء الامت پیر محمد کرم شاہل ظاہری کے مشن کے فروغ کے لیے کوشہ رہوں گا فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغام قرآن کو عام کرنے میں اپنی پوری طوانائیاں سرف کروں گا اسلام ہمیں امن کا درست دیتا ہے ہم امن کے فروغ کے لیے کام کریں گے